بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کی نئے بڑیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو سنہاری بینک کے جانب سے تنخوادار لوگوں کے لیے کرزہ سکیم لانچ کر دی گئی ہے ایسے تمام پاکستانی جو کہ سرکاری ملازم ہیں یا پھر ایسے تمام پاکستانی مردخواباتین جو کہ پرائیویٹ جوب کرتے ہیں تمام کے تمام لوگ جو ہیں کرزہ لے سکتے ہیں اپنی سیلیری کے عوض زیادہ زیادہ دوستو آپ کو دس لاکھ رپیہ تک کرزہ ملے گا چار سال کے اندر اندر آپ نے کرزے کو واپس کرنا ہوگا اس وڈیوی کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے کرزے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا مکمل پروسیجر کیا ہے کنش رہ تزوابت کو اور آپ کو یہ کرزہ ملے گا ساری تفصیلات ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ ایک چیز نوٹ کر لیں سنیاری بینک کے جانب سے یہ پرسنل فیننس کی مطارف کروائی گئی ہے اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے آپ سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ ملازم ہے تو آپ اپنے سیلیری کے عوض کرزہ لے سکتے ہیں اور جو لوگ بزنس میں نے ہے یا چھوٹے لیول پر کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ کرزہ لینے کے بعد آپ اپنے تمام تر ذاتی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اگر آپ نے گھر بنانا ہے اس کے لیے آپ یہ کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے اس کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی اور ذاتی ضرورت کو پورا کرنا ہے اپنے بچوں کی بڑائی کو پر پیسے خرچ کرنے ہیں یا پھر آپ نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے یا کوئی بھی آپ کے ذاتی ضرورت ہے آپ اس کو پورا کرنے کے لئے یہ قرضہ لے سکتے ہیں ٹھیکے قرضہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو دس لاکھ رپیہ تک قرضہ ملے گا ون میلیر روپیز تک چار سال کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ آپ نے قرضے کو واپس کرنا ہوگا دوستر یہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو دو لاکھ کی ضرورت ہے تو آپ دو لاکھ لے سکتے ہیں آپ کو پانچ لاکھ رپیہ کے ضرورت ہے آپ کو مارک اپ پی کرنا ہوگا اب کتنے فیصد آپ سے مارک اپ لیا جائے گا یہ بینک والے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ جب بھی سٹیڈ بینک آف پاکستان سہود کی شراب بڑھاتا ہے تو تمام جو میکرو فرنس بینک ہے یا کمرشل بینک ہے وہ آپ نے سہود کی شراب کو بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں اس وقت یہ کتنا آپ سے سہود چارج کریں گے اس کے بعد جو پروسیسنگ فیس ہے وہ آپ سے اس وقت تک نہیں لی جائے گی جب تک آپ کا قرضہ اپروول نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہاں پہ ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیں آپ کو بینک کے جانب سے انشورنس بھی فرام کی جائے گی اگر آپ لینا چاہے تو لائف انشورنس بھی آپ کو دی جائے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں ادھر اٹرم دن کنڈیشن کی دوستو یہ ایک اپلیکیشن فارم ہے جو کسی نیری بینک کے جانب سے لانچ کیا گیا ہے آپ نے اس فارم کو پور کر کے جمع کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ انہوں نے اردو کے اندر بھی تمام تر تفصیلات دے رکھی ہے اور یہاں پہ انہوں نے بتا دی ہے یہ جو کرزہ ہے سناری بینک جو ہے مختلف شہروں کے اندر فرام کر رہے ہیں فیل وقت یہ کراچی لاہور راولپنڈی اسلام آباد اور ہیدر آباد پانچ شہروں کے لیے جو ہے یہ کرزہ اس وقت موجود ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کا تعلق کسی بھی شہر سے ہے کراچی لاہور راولپنڈی اسلام آباد ہیدر آباد کسی بھی شہر سے آپ کا تعلق ہے تو آپ یہ کرزہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کرزہ کے لیے دوستو یہاں پہ انہوں نے ایک شرط رکھی ہے شرط کیا ہے کہ آپ کا اگر آپ کا تعلق تنخواہ در طبقے سے ہے تو آپ کا بینک اکونٹ سناری بینک میں ہونا ضروری ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو آپ کی مہانت تنخواہ ہے وہ سناری بینک کے بینک اکونٹ میں آنی چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ چیز نوٹ کر لیں اس کے بعد کرزہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دس لاکھ روپے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں اگر کوئی بندہ دس لاکھ سے زیادہ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو زیادہ زیادہ آپ کو بیس لاکھ روپے تک کرزہ ملے گا ٹھیک ہے تو کرزے کی مدد جو ہے وہ چار سال تک بھی ہے یعنی چار سال کے اندر بھی آپ کرزہ واپس کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ پانچ سال تک ہے پانچ سال کے اندر اندر آپ نے کرزے کو واپس کرنا ہوگا اس کے بعد دوسری ان کے شرط یہ ہے اگر آپ کو تعلق تنخواہ در تکیس ہے تو آپ کی مہانت تنخواہ پچیس ہزار پہ تک ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ سناری بینک کی منظور شدہ کسی بھی کمپنی میں جوب کر رہے ہیں اور آپ کی مہانت تنخواہ پچیس ہزار پہ تک ہے تو آپ کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے اگر آپ چالیس ہزار پہ تک مہانت کمال لیتے ہیں اور آپ کا بینک اکونڈ جو ہے سناری بینک میں موجود ہے تب بھی آپ کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مدت ملازمت کی بات کریں اگر آپ کو جوب کرتے ہوئے ایک سال یا دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد جو بھی بندہ کرزہ لینا چاہتا ہے اس کی کام از کام ایج ایکی سال ہونے چاہیے زیادہ زیادہ آپ کی جو ساٹھ سال تک ہونے چاہیے اس کے بعد یہ پروسسنگ فیس کی بات کریں تو تین ہزار پہ آپ نے پروسسنگ فیس ادا کرنے ہوگی یہ ناقابل واپس ہے یہ آپ کو واپس نہیں ملے گی اگر آپ مقررہ جو مدت ہے اس سے پہلے کرزہ واپس کریں گے تو پھر چھین شہر یا پانچ فیسہ تک آپ سے ایکسٹرہ پیسے لیے جائیں گے فرض کریں آپ نے پانچ لاکھ روپے کرزہ لے لیا ہے چار سال کے لئے تو اگر آپ پانچ لاکھ روپے کرزہ دو سال میں واپس کریں گے تو بینگ آپ سے چھین شہر یا پانچ فیسہ تک ایکسٹرہ پیسے لے گا تاخیر سے ادھگی پر حرجانہ نو سو پچیس روپے فی قسط آپ کو ادا کرنے ہوگی یعنی آپ قسطہ ٹائم پر جمع نہیں کرواتے تو نو سو پچیس روپے آپ کو علاق سے جرمانہ ہوگا اس لما دستاویزات اخراجات جو آپ کو ڈاکومنٹس ہوں گے اس پر جو آپ کے اخراجات ہوں گے وہ آپ نے پی کرنے ہوں گے کتنے فیصد آئیں گے یہ آپ کو بینکر نمینتہ بہتر بتا سکتا ہے تو یہ ساری تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئی ہیں تو امید کرتا ہوں سالی کے لئے یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں تو اس کے لئے فارم جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک فارم ہے جو آپ نے پور کر کے جمع کروانا ہوگا کیونکہ فارم تو ظاہر بات آپ کو جمع کروانا ہی کروانا ہوگا تو آپ سنیری بینک کی کسی بھی برانچ میں جائیں اور وہاں جانے کے بعد آپ کو جو ہے ایک فارم ملے گا آپ نے اس کو پور کرنا ہے پور کرنے کے بعد آپ نے سنیری بینک کی برانچ میں جمع کروا دینا تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ سنیری بینک کا پرسنل لون ہے جو بھی لوگ تنخواہ دار ہیں وہ بھی یہ لے سکتی ہیں کرزہ اور جو لوگ چھوٹا موٹا اپنا ذاتی کا ربار کر رہے ہیں وہ بھی یہ کرزہ لے سکتی ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیو چینل کو سبسکرائب کر لیں